آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیو ٹین اور میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر بازاروں میں بینا وجہ گھوم رہی بھیڑ اور بجنور شہر کے کھل رہے بازاروں کی ہی دین ہے کہ بجنور میں اب تک کے سب سے زیادہ 796 کرونا مریض ملے ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا آنکڑا ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں لوگ گھسٹی ہوئی زندگی جینوں کو مجبور ہیں مزدوروں کو مزدوری نہیں مل لہی ہے کاروبار چوپٹ ہو چکے ہیں مگر کچھ لوگوں کی وجہ سے ہی اس سنکرمن نے اتنے پیر کھلا لیا ہے کہ یہاں بجنور کا اب تک کا سب سے بڑا آکڑا سامنے آیا ہے لوگ اگر ابھی بھی بینا وجہ باہر نکلنے سے باز نہیں آئے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن تو اور زیادہ بڑھی جائے گا مریضوں کی سنکیہ میں بھی بھاری اچھال آنے کی پوری پوری سنبھاؤنہ سے انکال نہیں کیا جا سکتا بجنور پولیس نے کل بھی بینا وجہ گھر سے باہر نکلنے اور ماس نہ لگانے والے تین سو چوہتر لوگوں کے چالان کر کے ان سے دو لاکھ پچانوہ ہزار پانسو روپے کا جرمانہ وصول کیا ہے دوسری اور زلادکاری رمکان پانڈے نے ایمبولینس چالے کو دوارہ زیادہ قرائے وصولنے کی شکایتوں پر کاراوائی کرتے ہوئے ایمبولینس کے قرائےوں کی دریں ندھاریت کر دی ہیں انہوں نے جاری کیا گیا پریس نوٹ میں بتایا ہے بینا اوکسیزن کی ایمبولینس کا قرائے دس کلومیٹر تک کی دوری تک ایک ہزار روپے اور دس کلومیٹر سے زیادہ دوری پر تیس روپے پرتی کلومیٹر کی در سے ہی لیا جا سکے گا اگر ایمبولینس میں اوکسیزن کی سویدہ بھی لی گئی ہے تو پھر ایمبولینس کا دس کلومیٹر تک کا قرائے پندرہ سو روپے اور اس سے زیادہ جانے پر چالیس روپے پرتی کلومیٹر کی در سے چارج ہوگا اگر مریض نے ایمبولینس میں وینٹی لیٹر سپورٹ کی سویدہ لی ہے تو ایمبولینس کا دس کلومیٹر تک کا قرائے پچیس سو روپے اور اس سے زیادہ جانے پر سو روپے پرتی کلومیٹر کی در سے ہی لیا جا سکے گا اس سے زیادہ قرائے مانگے جانے کی استثیتی میں ایمبولینس چالک کی شکایت پولیس ہیلپ لائن نمبر 112 یا پھر ٹیفک ہیلپ لائن نمبر 78-49-84-15 یا 0-13-42-26-21-31 پر کی جا سکتی ہے زیادہ قرائے نے سائق سنبھاگی پریوین ادھکاری منوش کمار کو اس کا نوڈل ادھکاری نامیت کیا ہے شکایت ان کے نمبر 800-544-1178 پر بھی درچ کروائی جا سکتی ہے ان کو ڈی ایم نے آدیشت کیا ہے کہ اگر ایسی کو شکایت کسی ایمبولینس چالک کے خلاف ملے تو سمبندت وہاں سوامی کے خلاف اپیڈیمک ڈیسیز ایکٹ 1897 اور اتر پردیش مہماری کوویڈ 19 وینیا مملی 2020 کے تحت سخت کارروائی کی جائے اس کے علاوہ بھی دوائیوں پر کی جا رہی کالا بازاری پر بھی لگام لگانے کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر جانک کیا گیا ہے عوضی نرک شک آچتوش مشرا نے بتایا کہ اگر شہر میں کوئی بھی میڈیکل اسٹور سنچالک کالا بازاری کرتا ہے یا دوائیاں مہنگے داموں پر بیشتا ہے تو ان کے موبائل نمبر 9559401 ٹریپل ون پر شکایت کی جا سکتی ہے جانچ میں شکایت صحیح پائے جانے پر میڈیکل اسٹور سنچالک کے خلاف مہماری ایٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی زیرادکاری نمکان پانڈے نے آکسیزن کی اپلکتہ بنایا رکھنے کے لیے ایس ڈی ایم صدر کو اس کی ذمہ داری سونپتے ہوئے ان کو نوڈل ادھکاری بنایا ہے جنپد میں ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے مریضوں کو کس طرح سے آکسیزن اپلکت کروائی جانی ہے اس کے لیے ایس ڈی ایم صدر بکرامہ دکتے سنگھ ملک کو ذمہ داری سونپی گئی ہے گھر کے استعمال کے لیے آکسیزن صرف ڈاکٹر کے پرچے پر ہی اپلکت کروائی جا سکے گی جس پر مریض کا نام پتہ اور موبائل نمبر لکھا ہونا چاہیے گھر کے لیے آکسیزن لینے کے لیے آدھار کارٹ کی فوٹو کوپی ڈاکٹر کی دوائی کا پرچہ آکسیزن لیویل ریپورٹ اور کورونا ریپورٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہی ایس ڈی ایم آکسیزن سپلائیر کو آکسیزن اپلکت کروانے کا عدیش دیں گے ضرورت مند لوگوں کے لیے پرشاہ سنگے ہیلپ لائیم نمبر 043262625 اور موبائل نمبر 94,4,49,28 جاری کیے ہیں مہاماری کے اس دور میں جہاں غیر بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں وہاں پولیس نے کفن چوری کرنے والے ایک گروہ کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے یہ گروہ شمشانوں اور قبرستانوں میں کورونا کے شوو کے کفن اتار کر بیشنے کا کام کرتا تھا یہ لوگ کفن کو چوری کرتے تھے اور پھر ان کو دھو کر ان پر پریس کر کے کمپنی کا اسٹیکر لگا کر بیشنے کا کام کر رہے تھے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے کفن اور کپڑا بھی برامت کیا ہے ان میں کئی کفن کرونا پوزیٹیو لوگوں کے بھی تھے جن کو ان لوگوں نے دھو لیا تھا پولیس کو کئی دنوں سے اس گروہ کی شکایتیں مل رہی تھی جس کے بعد پولیس نے ان کو گھیر کر پرمین جین، آشی جین، ریشب جین شرون شرما، راجو شرما، ببلو اور شہرک کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جہاں سے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے کل گاؤں دوکلپور میں ہوئے دورے ہتیاکان میں معاملے کی گمیرتہ کو دیکھتے ہوئے خود ڈی آئی جی شلب ماتھوڑ نے گھٹنا اسطلقہ معانہ کیا اور پیرت پریوار سے بات چیت کی ڈی آئی جی نے پولیس کو آوشک دشا نردیش دیتے ہوئے جل سے جل ہتیا روپیوں کو گرفتار کرنے کے آدیش دیئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ کہ جنگل میں دھیر سنگھ کا بھوسہ پڑا ہوا ہے جس کو لینے کے لیے یہ لوگ جنگل ضرور آئیں گے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے پوری پلاننگ کی گئی تھی کیونکہ گھٹنا کے بعد جب پولیس ہتھی آروپیوں کے گھر پر گئی تو وہاں مہیلاو سہیت سبھی لوگ غائب تھے مرتک کے پریوار والوں نے گاؤں کے ہی امن سنگھ کے بیٹے انوچ نتین کرشنا دیویندر گاؤں راوانپور کے رہنے والے للیت امیت اور ایک انے کے خلاف ریپورٹ درج کروائی ہے پولیس نے دھارہ ایک سو سیتالیس ایک سو اٹالیس ایک سوڑنچس تین سو دو ایک سو بیس بھی اور ایک سو چونتیس کے تحت ریپورٹ درج کر لی ہے دوسری اور ایس پی بیجنون نے آج ڈبل مرڈر کے فرار ابیوکتود دیویندر نیوازی کمبھور کرشنا نیوازی گاؤں دھوکلپور للیت امیت نیوازی گاؤں راوانپور انوج اور نیتین نیوازیگر گاؤں فریدپور سنسارو عرف دھوکلپور کی گرفتاری پر سب پر الگ الگ پچیس پچیس ہزار روپوں کا انام گوشت کر دیا ہے ایس پی کا کہنا ہے کہ اگر آج سبھی آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہو پاتی ہے تو پولیس اپمانے رکشک مراد آباد کی اور سے ہر آروپی پر پچاس پچاس ہزار کا انام گوشت کر دیا جائے گا اور ان کے گھروں کی کرکی بھی کی جائے گی گرام دھوکلپور تھانا پتوالی میں 2015 میں ہتیا کے معاملے میں گرفتار شدہ اگیت دھیر سنگ اور رنگ جو جمانت پر باہر آگئے تھے ان کے بپکشوں دورہ کل تاور توڑ فائرنگ کر کے ان کی ہرتیہ کر دیا تھا ان اگیتوں کو گرفتاری کا پریاس کیا گیا ابھی نہیں ہوئے ہیں ان پر پچیس پچیس زیار روپے کا انام گھوشت کیا گیا ہے جو کوئی سوشنا دے گا یا گرفتاری میں سہیو کرے گا ان کو پچیس زیار روپے کا پرستار دیا جا گا ان کے پرکی کے بھی کاروائی اب صغر کر جائے گی پردانی کا چناؤں بھلے ہی ختم ہو گیا ہو مگر اس کے بعد جنمہ ویوادوں نے ختم نہ ہونے کی قسم سکھا لی ہے کل پھر سے نیدر میں پردانی کی جیت کی جہاں پراتمی کو چار دینے کے بعد انہیں بجن اور ریفر کر دیا گیا ہم اس بات کو جرور دھیان دیں کہ اگر کسی کو فیور ہے تو وہ اس دن ویکسین نہ لے تیسرا جنہیں تتکال کوویڈ ہوا ہے اور ان کی ریپورٹ نیگٹیو آ چکی ہے تو کم سے کم ایک مہینے کے باد ہی وہ ویکسین لینے کے لئے جائیں چوتھا آن لائن ریسٹیشن کروائیں بھیڑ نہ لگائیں ویکسین قیمتی ہے اور ہر ایک بیقتی تک پہنچ جائے اس کے لئے ہر ایک سینٹر میں اتنی لوگوں کو بلانے کے لئے کہا جا رہا ہے جتنے لوگوں کو آپ اتنی ویکسین دے سکیں اور مراد آباد جن پد میں سومبار سے اٹھارہ پلس کے لئے ویکسین ابلب ہوگا یعنی اٹھارہ سے لے کر کے اوپر کے سبھی لوگوں کو ویکسین کی کاروائی یہاں پر پرارم ہو جائے گی اور اس کے بعد سفلتا پروگ ان کارکرموں کو آگے بڑھاتے بھی سیس ان جن پدوں کو بھی ہم اسی کرم میں آگے بڑھانے کا کام کریں گے کرونا کے خلاب اس لڑائی میں میرا آپ سب سے بھی آگرا ہوگا کہ ہم لوگوں کو جتنا جاگروک کر سکیں جتنا کیونکہ یہ مہماری ہے اوپ چار سے مہتوپون بچاؤ اور بچاؤ کے اوپائیوں کے بارے میں جتنا جاگروک کر پائیں گے اتنا ہی ابھی ہم لوگ لوگوں کو سکوصل رکھنے میں سفل ہو پائیں گے اور نہ کیونکہ جیون کو بلکہ اس کی جیوکہ کو بچانے کا کارے کرنے میں سفل ہو پائیں گے بہت بہت دھنے باجے بچانے